اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اٹھارا ذرہنجہ کی وہ روایت آپ تک پہنچا جو میرے سینے میں ہے اور میرے سینے میں آگ ہے خدا کی قسم وہ حدیث جو حدیث کرتاس ہے حدیث سکلین ہے یہ بہت بڑی بات ہے اگر یہ بات بھی تمہیں بتا دوں کہ یہ جو حج ہوا ہے یہ حج بھی بہت کامیاب حج ہوا ہے اس حج میں کئی باتیں ہوئیں ہیں اس حج میں ایک یہ بھی بات ہے کہ دنیا کے سامنے اعلان برات کر دیا گیا ہے کہ ہم سب متفق ہیں اے دنیا کے انسانوں دشمنوں اسلام کے دشمنوں ہم سب ایک ہیں ان لوگوں کو اجازت دینی گئی ہے کہ یہ فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہہ کہ جو قبر مبارک ہے اس پر سایہ بنانے کی اجازت دے دی گئی کتنے سالوں سے نہیں ہے اب دے دی گئی اس کے بعد مشہد سے مشہد سے تربلہ ہوتے ہوئے مکت المکرمہ کے لیے روڈ اور ریلوے لائن کے لیے ایک پوری منظوری دے دی گئی یہ ہے شیعہ سنی کا اتحاد چھوڑو کون ہے شیعہ اور کون ہے سنی تم اپنی جگہ جمع رہو وہ اپنی جگہ لیکن ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو اگر تم ایک دوسرے کافر کہتے رہو گی تو بالکل بہت گمراہی کے بات جیسا وہ سنابل میں مولانا عبد الحمید کا بیٹا ہمارے دوست کا بیٹا جو خود ہے رحمانی اور وہ کہتا رہتا ہے اثرار صاحب بھی گمراہ تھے ابولالہ مودود بھی گمراہ تھے دماتے اسلامی گمراہ بے وقوف تو تا چھوٹے سارے علم کا عادمی ہے ان بڑے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو ایک دم گمراہ کہہ دینا آسان بات ہے میں کبھی نہیں کہتا کسی کو فوراں کافر گمراہ یہ ہماری ہمت نہیں ہے ہم میں یہ طاقت نہیں ہیں ہم کسی کو مومن نہ بنا سکے تو کافر بنانے کا ہمیں ہم کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ کافر ہیں وہ گمراہ ہیں وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں کبھی نہیں توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے میں چاہتا ہوں کہ آج ازارت اکھارہ ذلہجہ ہے اور اکھارہ ذلہجہ کو جو حجت الودا کے واقعی پر آپ نے ایک یعنی آخری حج فرمایا حجت الودا اور حجت الودا کے بعد جب آپ واپس مدینہ منبرا جا رہے ہیں تو تقریباً اسی ہزار سے زیادہ مدنی صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی جگہ جسے عید زدیر کہتے ہیں یعنی وہاں بہت بڑا تعلق ہے آج بھی ہے وہ ساری نشانیاں آج بھی موجود ہیں جس جگہ پر آقا علیہ السلام کو سنا میں صتبہ اور خطا پر آیا وہ جگہ آج بھی موجود ہے مدینہ اور مکہ بیچ میں پر آیا حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صتبہ سننے کے لئے بھورو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے آپ نے اللہ کی ہم اور صنا اور واز و نصیحت پر آیا صحابہ سن رہی تھی فرمایا اے لوگو یا ایوہ الناس ایوہ الناس فا انما انا بشر یو شکو اینیاتی انییاتی رسول ربی اے لوگو میں بھی ایک بشر ہوں کتنی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں آپ کو بشر کہہ دیا آپ کو انسان بتا دیا میں یہاں تیلیوں میں مجھے کسی نے بلایا کہ صاحب نکاح پڑھا دیں وہ آدم بڑا کٹر آدمی تھا مجھے دیکھا کہ یہ تو وہاں بھی لگ رہے ہیں تو کہا میں ان سے نکاح نہیں پڑھواؤں گا یہ رسول اللہ کو بشر کہتے ہیں احمد غزہ خان صاحب بھی لکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے وہ کافر ہیں آپ بشر تھے آپ انسان تھے لیکن آپ کی اعلیٰ اور اولیویت کا کیا کہیں ہم بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں آپ کی سیرت کا حق کروڑ ہا کروڑ کتابیں لکھی جا چکی ہیں لیکن آپ کی سیرت کا حق کسی سے عادہ نہ ہو سکا جس کی سیرت خدا نے بیان فرمائی ہو جس کی سیرت کو بیان کرنے کا حق اللہ رکھتا ہو اس کو تہاں بن دے اس کی سیرت اور اس کی عادت اور اس کا خلاق بیان کر سکتے ہیں میں بھی ایک بشر ہوں قریب ہے کہ میرے پاس رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ آئے اور میں اسے قبول کرلوں یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں بھی اسے قبول کرلوں میں تم میں دو عظیم چیزیں یہ حدیث سکلین یہ حدیث قرطاس ہے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں اپنی وفاہ سے پونے دو مہینے پہلے اللہ کا پیارے رسول دو مہینے پہلے بہترین خطاب فرما رہا ہے فرمایا اولہما کتاب اللہ ان میں پہلی اللہ کی کتاب ہے ان دو ہاری چیزوں میں سے سکلین میں سے پہلی چیز اولہما کتاب اللہ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے فیہ الہدا والنور اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے لہٰذا اللہ کی کتاب کو پکڑے رہنا اور مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہنا آپ نے کتاب اللہ کی طرف خوب رغبت دلائی وہ خوب توجہ دلائی بار 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 کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ آپ نے توجہ دلائی پھر فرمایا اور دوسری چیز سمہ قال و اہل بیتی و اطرتی اور دوسری سب سے بھاری چیز میری اطرت میرے اہل بیت ہیں میرے گھر والے ہیں میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں میں کوئی تین بار فرمایا ازکرکم اللہ فی اہل بیتی ازکرکم اللہ فی اہل بیتی ازکرکم اللہ فی اہل بیتی میں تمہیں اللہ کا شو çok تلاتا ہوں اللہ سے ڈرنا اور میرے اہل بیت میرے اہل بیت کا خیال لکھنا آخری خطوات تھا یہ دیکھو غور کرو دو مہین اے پہلے میرے اہل بیت کا خیال لکھنا ان سے محبت کرنا ان کو عیزہ نہ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آپ نے فرمایا آپ نے قرآن سے اہلِ بیت کو جوڑا اور قرآن کو اہلِ بیت سے جوڑا قرآن میرے اہلِ بیت سے جدہ نہیں رہے گا یہاں تک کہ یہ میرے گھر والے میرے حوضِ قوسر پر مجھ سے آکے بڑے قرآن اہلِ بیت سے جدہ نہیں رہے گا اور یہ بھی قرآن سے جدہ نہیں رہے گا ایک دوسرے کو جوڑ دیا آپ نے یہ بھی فرمایا یہ دونوں قیامت تک یہ دوسرے سے جدہ نہیں ہوں یہ دونوں قرآن اور اہلِ بیت یہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے اور یہ بھی کہا کہ اگر کسی کو اللہ کی محبت چاہیے یہ بھی فرمایا اگر کسی کو اللہ کی محبت چاہیے یا اس کے رسول کی محبت چاہیے وہ اہلِ بیت میں ڈھونڈے تو وہ اہلِ بیت میں تلاش کرے حبِ خداوندی اور حبِ رسول اگر ڈھونڈنے چاہتے ہو تو وہ اہلِ بیت میں ملے گی فرمایا اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا اہلِ بیت کون ہیں سیدنا علی المرتضی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسن اور سیدنا حسن اللہ تعالی کے بے شمال رحمت اور برکت ناظر ان کے بارے میں آیت تکھیر سورہ احضاب میں ناظر ایک دن ام سلمان حضرت آئی شاہ گر بیت کرتی حضرت علیہ آئے حضرت پاتمہ آئیں انہیں اپنی کملی میں بہت بری کالی کملی میں لے لیا حسن آئے ان کو بھی لے لیا حسین آئے ان کو بھی لے لیا حضرت علیہ آئے ان کو بھی لے لیا اللہ نے سورہ احضاب میں یہ آیت نازل فرمائی انما یرید اللہ جیوہ بانکم لس اہل البیت ویطحرکم تطہیرا اے اہل بیت اے محمد کے گھرانی والو اللہ تمہیں ہر رج سے اور ہر طرح کی کمی سے تمہیں تاہر و متحر بنانا چاہتا ہے تاہر و متحر بنا دیا سارے امیہ معصوم ہیں لیکن اہل بیت محفوظ ہیں فرق کرو اس بات کا سارے امیہ معصوم ہیں اہل بیت محفوظ ہیں اللہ نے انہیں تاہر و متحر بنا کر بھیجا اس لئے اللہ نے انہیں قرآن سے جوڑا اور قرآن کو اللہ نے انہوں سے جوڑا اہل بیت سے جوڑا آپ نے یہ بھی فرمایا کیا فرمایا اللہمہ ہاہ لائے بیت اہل بیت جب مباحلہ ہوا یہو سے تو آپ ان کو علی فاطمہ حسن حسین ان کو ابناونا وابناو ونساؤنا ونساؤ انہوں نے کہا تم بھی اپنی بیتوں کو لیاو تم بھی اپنے مشتدار کو لیاو تم بھی لیاو قرآن نہیں ہے جب آف صلی اللہ علیہ وآلہ ہاں انہیں پانچ کو لے کر پہنچے تو آف نے کر آف اللہمہ اہل بleri اے اللہ یہ میرے گھر والی ہے اے اللہ میں اپنے گھر والوں کو لیایا یہ میرے گھر والی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ہاں نے یہ شام فرمایا تھا سنو کان کھول کر حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کیا فرمایا من اب غزہ اب غزنی جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا فقط اب غزنی اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا فاطمہ کی ناراض گی مصطفیٰ کی ناراض گی اور خدا کی ناراض گی ہے معمولی بات سمجھ رہے ہو بہت بڑی بات ہے اس لیے ان لوگوں کے کہنا پڑا کہ یہ قبر فاطمہ ہے یہاں سائبان اگر بنانا چاہو تو بنانے کی اجازت دی دی گئی یہ بہت بڑی بات ہے جس جگہ مشہد میں سات کروار انسان جمع ہوتے ہیں اور مکہ میں صرف پچاس لاہ اگر یہ روڈ بن گیا اور یہ گاڑی چلنے لگی تو سعودیہ کے ایک نومی آسمان پر چلی جائے گی یہ بہت بڑی بات ہے عربوں خرموں کی دولتوں کمائے گا اس میں بھی اس کا فائدہ ہے جو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان سے لڑے گا میں ان سے لڑوں گا جو ان سے صلاح کرے گا میں ان سے صلاح کروں گا یہ فرما ہے آپ نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا اے علیہ تم سے جو محبت رکھے گا وہ مومن ہے آپ نے فرمایا اے علیہ تم سے جو محبت رکھے گا وہ مومن ہے تم سے جو بوز رکھے گا وہ منافق ہے پھر آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فالی ان مولاہ اسی جگہ اسی جگہ تمام لوگوں تھی موجودگی میں تمام صاحبہ کی موجودگی میں کیا فرمایا ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کر کہا من کنت مولاہ فہازا علی ان مولاہ جس کا میں مولا جس کا میں رفیق جس کا میں دوست جس کا میں پیارہ اس کا علی بھی پیارہ اس کا علی بھی دوست یہ آپ نے فرمایا بس وہی اتھارہ ذلہجہ تھی اسی دن سے اہل بیعت کے بارے میں شروع ہو گیا اٹھارہ ذلہجہ کو یہ نہ سمجھو دس محرم کو واقعہ کربلا ہے اٹھارہ ذلہجہ کو کربلا شروع ہو گئی اور پھر دیکھو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ جاتی ہیں مال فید دو طرح کے مال کتی جو جنگ سے حاصل ہو وہ مال غلیمت اور جو بنا جنگ کے مال حاصل ہوتا ہے اسے مال فی کہتے ہیں اور وہ رسول کا ہوتا ہے خیبر میں جتنی ارازی اور وہ ماظر فدک وہ رسول کی خفزم آیا اور رسول کے مصرف میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت فاطمہ جاتی ہیں تو ان سے حضرت ابو بکر کہتی ہیں کہ یہ تو میرا ہاتھ ہے میرے باپ کا ہے یہ تو میرے لیے میرے شوہر کے لیے اور میرے بچوں کے لیے رہنا چاہیے انہوں نے نہیں دیا انکار کر دیا اب لمبی بات کا بھی پھر کہوں گا حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا کہ نہیں نہیں یہ بیت المال میں چلا گیا انکار کر دیا حضرت فاطمہ الزہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاق کے بعد چھے مہینے تک زندہ رہی اور حضرت ابو بکر سے ناراض ہو کر اس دنیا سے گئی ناراض رہی یہاں تک کہ حضرت علی نبی ابو بکر کے بیت نہیں کی چھے مہینے تک یہ مسلم میں کہہ رہا ہوں یہ مسلم اور بخاری میں ہے اہل حدیث بھی یوں مر جائیں گے اب ایک بے وقوف تم تو مسلم اور بخاری والے آدمی ہو اب جب یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے تو تم ناصبی بن گئے تم حضرت علیہ اور فاطمہ کے دشمن بن گئے ان کے تعریف سننا تمہیں گوارہ نہیں ہے خدا کی قسم تو بیننا بالمؤمن اللذین ادا ذکر اللہ جو پانچ صفات ہے ان سے فاطمہ سے تمہارے پانچ کوئی صفات نہیں گئے چھے مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے اور انتقال کے بعد تم دیکھتے ہو کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا کفن دیا ان کی نماز جنازہ پرہائی اور رات کو دفن کیا مسلم میں یہ موجود ہے کہ حضرت علی نے ابو بکر کو جنازہ میں نہیں بلایا حضرت عمر نہیں آئے عشر مبشرہ میں سے کوئی نہیں آیا سات آدمیوں نے صرف رات کو دفن آیا فاطمہ تزہرہ یہ تمہارا عمل رہا اللہ کا رسول تو یہ کہہ کر گیا تھا ان سے محبت کرنا انہیں عزا نہ پہنچانا ان کا حق ادا کرنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آنچے بند ہو جانے کے بعد تم نے اہلِ بیسے اپنی آنکھیں بند کر لی اللہ سے ڈرو یہ محرم کا مہین آنے والا ہے خدا کی خسم محرم کے چار ہفتے چار جمعے اور اس کے بعد چیلن کا مہین آیا اس مہین میں چار آٹھ خطبے علیف سے لے کے یہ تک ہوا شجرہ بیان کرنا اگر اللہ نے مجھ مجھے زندگی آقا فرمائی اور میری صحت میری صحت میں میرا ساتھ دیا تو خدا کی قسم آٹھ خطبوں میں واقع کربلا کی شروع سے لے کر آخر تک امیرِ معاویہ تک یزید تک سب کچھ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگانہ لیکن میری ایک ایک بات کو سننا جو میری ریکارڈ ہوگی آج میں ریکارڈ ہو رہی ہے جو میری ریکارڈ ہوگی اور میرا دنیا سے اعلان ہوگا اس میں ایک لفظ بھی اگر غلط ہے تو مائی کلال کوئی میرے سامنے آئے کوئی مائی کلال یہ ناسبی کتوں یزیدیوں اور یزید سے محبت کرنے والو یزید کو امیر المومنی کہنے والو اور رحمت اللہ کہنے والو خدا کی قسم تمہیں میرا چیلنج ہے میرا اعلان ہے کہ اگر میں کوئی ایک بات بھی مسلم اور بخاری اور حدیث کے علاوہ اگر کوئی ایک لفظ بھی کہوں مجھے آکے پکڑو میرا دامن ہر وقت حاضر ہے میرا دروازہ ہر وقت کھلا ہے اقول قول حالا واستغفر اللہ لی براتم ولی سائر المسلمین من کل الزمبن فاستغفر انہو والغفور رحیم